سیرو سروے کے نتیجے بتاتے ہیں کہ اب تک تو دیش میں کرونا کے خلاف ہرڈ ایمینٹی وقصت ہو جانی چاہیے تھی لیکن کرونا سنکرمنٹ کے ٹرین بتاتے ہیں کہ دیش میں کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ برقرار بھی ہے اور بے حد نزدیک بھی تو آخر یہ ماجرہ کیا ہے ہم چلے دیش میں کرونا کیا ہے اگلی دیش میں کرونا کیا گا ہے نگر دیش میں کرونا چلے سے بھی موجودتا ہے پوری میں کرونا چلے سے چلے بعد And Kerala's three districts are the last in the list of the ICMR seroprevalence survey in terms of the seroprevalence. What does that mean? How can the blood of a person can have immunological markers of COVID-19? One thing is because of vaccination and second one is because of natural infection. Antibody اور ہرڈ امینتی دونوں کا ایک دوسری سی گہرا ناتا ہے. جتنی زیادہ آبادی میں انٹی باڈیز اتنی زیادہ ہرڈ امینتی کے چانس آسان شبدوں میں کہیں تو سیرو سروے میں انٹی باڈیز کے آدھار پر پتہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی پرتشت آبادی کو کرونا ہو چکا ہے اور وششک کے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جب 60 سے 70 فیزدی آبادی میں انٹی باڈیز ہو جائیں گی تو ہرڈ امینتی بن جائے گی اور اب جب دیش کی 67 فیزدی آبادی میں انٹی باڈی ہونے کا پتہ سیرو سروے میں چلا ہے تب بھی ہرڈ امینتی کا اتا پتہ گائب ہے ویگیانک اس کی تین مکھ وجہ بتاتے ہیں پہلی وجہ ہے کرونا وائرس میں لگاتار میوٹیشن اس وقت دنیا میں کرونا سنگرمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ڈیلٹا ویرینٹ ذمہ دار ہے جو ویکسین کے پربھاو کو 10 فیزدی تک کم کر دیتا ہے سٹڈی بتاتی ہیں کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف ہرڈ امینتی حاصل کرنے کے لیے 70 کے بجائے 85 فیزدی آبادی کو ویکسین لگانی پڑے گی دوسری وجہ ہے بچوں کے ویکسینیشن میں دیری بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں بچوں کے ویکسینیشن کی شروعات نہیں ہوئی ہے اس لیے 18 سال سے کم عمر کی آبادی کو کورونا سنگرمنٹ کا خطرہ بنا ہوا ہے وچھ شگیوں کے مطابق بچوں کے ماس ویکسینیشن کے بینا ہرڈ امینتی حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور تیسری وجہ ہے ویکسین کے بعد بنی انٹی باڈی کا کمزور پڑنا دنیا بھر میں جتنی بھی ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہیں ان سے بنی انٹی باڈی کی شمتہ ایک سمیہ کے بعد کمزور پڑ جائے گی جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایسے میں بار بار بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے گی مطلب صاف ہے بھلے ہی دیش کی سرسٹ فیزدی آبادی میں انٹی باڈی بن گئی ہیں لیکن یہ انٹی باڈی وقت کے ساتھ کمزور پڑیں گی ایسے میں تیزی سے میوٹیٹ ہوتے کرونا وائرس کی وجہ سے ہرڈ امینتی کا انمان لگانا بہت مشکل ہے موسیقی دو طریقے کے ہرڈ امینتی ہوتی ہے نیچرال ہرڈ امینتی ہوتی ہے جو انفیکشن سے ہوتی ہے اور ایک ہرڈ امینتی ہوتی ہے جو ویکسین سے ہوتی ہے جو ویکسین ہوتی ہے ہرڈ امینتی بانتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے جس سے کیونکہ وہ فاسٹر ہوتی ہے پر یہ دیبیٹیبل ہے کہ جو پسنتج ہے پہلے کہا گیا تھا کہ 60% لوگ اگر امیون ہو جائے گے تو ٹرانسپیشن یا ڈیزیز کم ہو جائے گا پر کیونکہ یہ وائرس بہت الگ طریقے سے بیہیو کر رہا یہ میوٹیٹ بھی ہو رہا ہے کتنی میوٹیشن ہو چکے ہیں اب یہ کہنا مشکل ہے اور یہ ٹاپک گیبیٹیبل ہے اور ایم مچیور ہے ابھی کہنا کہ ہرڈ امینتی سے انفیکشن روکا جا سکتا سیرو سروے بھلے امید جتاتے ہوں لیکن دیش اب بھی زیادہ ہی فری ہونے کی استطیق میں نہیں ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک تہائی یعنی قریب چالیس کروڑ لوگ اب بھی کرونا کے خطرے میں ہیں اب بھی روزانہ چالیس ہزار سے زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں وششک یہ کہہ چکے ہیں کہ ہرڈ امینتی آئے نہ آئے تیسری لہر کبھی بھی آ سکتی ہے تو بھلے ہی دیش کے سرسٹھ پیزدی لوگوں میں انٹی باڈی مل چکی ہوں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کرونا سے چھٹی مل گئی ہے ویکسین تو ٹھیک ہے لیکن کرونا وائرس کو ہلکے میں لینے کی بھول بھاری پڑ سکتی ہے ویسے ہرڈ امینتی پانے کے لیے کتنی پرتشت آبادی میں کرونا وائرس کی انٹی باڈی وونی چاہیے اس پر الگ الگ تتھے سامنے آتے رہتے ہیں وششکیوں کا کہنا ہے کہ اگر ساتھ سے 80% آبادی میں انٹی باڈیز بن جائیں تو ہرڈ امینتی حاصل ہو سکتی ہے لیکن چوتھے شیرو سروے میں جو ICMR نے کیا ہے اس میں سرسط پرتشت آبادی میں انٹی باڈیز پائی گئی ہیں پھر بھی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم ہرڈ امینتی تک نہیں پہنچے ہیں اس کا مطلب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہرڈ امینتی حاصل کرنا اب بھی بھارک کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے